نمسکار ہم نے اہلیا بھائی ہولکر میں کل دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے اہلیا کے پیچھے پڑا ہے اس کو ستانے کے لیے اور اب دشمنوں کی سنکھیا جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ دکھایا گیا ہے کہ اہلیا اوپر ڈانٹ پڑتی ہے کہ اس نے جو کھنڈے راو اس کے کیوں ہی دوستی نبھا رہے ہیں دوست مان چکے ہیں اور بھئی دھرم بھی ہے دوست کا کہ دوست جب دویدہ میں ہو دکھ میں ہو پیڑا میں ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اب کھنڈے راو میرے خیال سے جو ہے وہ جو تھالی لے کے آئے ہیں بھوجن کی اس کو کھانا کھلانے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اہلیا جو ہے بھوک برداست نہیں کر سکتی اور اب تو بہت بڑی جمع داری دی گئی ہے کہ رسوئی کا سارا کام بھی اسے سنبھالنا ہے اور بھوکا بھی رہنا ہے بھرت رکھنا ہے اب دوارے کا بھائی چال سکتی ہے کہ کھنڈے راو کو بھیجے اس کے لیے بھوجن لے کر کے کہ کوئی بات نہیں کھلایا اس کو ہو سکتا ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو لڑکی ایک سادھان سے گاؤں سے محل میں پہنچ جاتی ہے اور محل میں پہنچ کر کے وہ جو ہر کو اس کو ناپسند کیا کرتا تھا ان کی پسند بن جاتی ہے تو کیا وہ یہ گلتی کر سکتی ہے بہت چھوٹی گلتی نہیں ہے بہت بڑی گلتی ہوگی اور وہ جانتی ہے یہ بات کہ اہلیا بھائی ہولکر کی سابسو بھائی نے اس کو چار پرکشہوں سے بھی ایک بڑی پرکشہ دی ہے اب اتنی بڑی پرکشہ دی ہے تو بات بہت بڑی ہے بہت بڑی اس کے پر ذمہ داری ہے اور وہ لڑکی اتنی بے کوف نہیں ہے کہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھیں اپنی بھوک کی طرف دیکھیں تو بیشک اہلیا کے لیے کھنڈیرہ وہاں لے کر گیا ہے دوستی دھرم نیبانے کے لیے بوجن مگر اہلیا چاہ کر بھی نہیں کھائے گی اور کھنڈیرہ کو میرے خیال سے سمجھا دے گی کہ اس نے کیوں نہیں کھانا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں پاسا اُلٹا پڑے گا دوارے کا بھائی کے اوپر